الحمدللہ والصلاة والسلام رسول الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج کا میرا موضوع ہے خوابوں کی تابید کے بیان میں صحیح بخاری میں کتاب التابید باپ نمبر ایک نیک لوگوں کے خواب حدیث نمبر دو ایک ساتھ چھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک آدمی کے اچھے خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہیں فوائل نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگرچہ بعض لوگوں نے اس کی توجہ کی ہے کہ دور نبوت تئیس سال پر محید ہے اور پہلے چھے ماہ اچھے خوابوں پر مجتمل تھے اس لیے اچھے خواب نبوت کا چھالیسوں حصہ ہیں پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حقیقی اور دوسروں کے لیے مجازی مائنی پر محمول ہوگا کیونکہ اس سے نبوت کی نقف زنی کا چور دروازہ کھلتا ہے اس لیے لبکشائی کے بجائے اس کا علم اللہ کے حوالے کر دیا جائے پھر خواب کے صداقت و حقیقت پر مبنی ہونے کے لحاظ سے خواب دیکھنے والوں کی تین اقسام ہیں پہلے حضرت انبیاء علیہ السلام ان کے تمام خواب صداقت پر مبنی ہوتے ہیں بعض اوقات کسی خواب کی تعبیر کرنا پڑتی ہیں دوسرے نیکو بار سا لوگ ان کے بیشتر خواب حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اور بعض ایسے نمائع ہوتے ہیں کہ ان کی تعبیر کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی تین سے وہ لوگ ہیں جو ان کے علاوہ ہوں ان کا خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور پڑا گندگی سے لبریز بھی ہوتے ہیں واللہ اور عالم اچھے خواب نبوت کے کمالات اور خوبیوں میں سے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں نبوت کا حصہ آ گیا ہے باپ نمبر دو اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے حدیث نمبر دو ایک ساتھ ساتھ حضرت ابو سائد خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کو اچھا معلوم ہو تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے سو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور آگے بھی بیان کر دے اور اگر کوئی اس کے علاوہ خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے بس اس کے سر سے اللہ کی پناہ مانگے اور کسی سے بیان نہ کرے کیونکہ ایسا کرنے سے پھر وہ اسے نقصان نہیں دے گا فوائد اچھے خواب کو اپنے مخلط دوست یا باعمل عالم دین سے بیان کرنے میں کوئی خرج نہیں اور برا خواب چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس لئے بیدار ہو کر اپنے بائیں کندے پر تین مرتبہ تھوکے اور اللہ کی پناہ مانگے اور پھر کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرے باپ نمبر تین اچھے خواب خوش خبریاں ہیں حدیث نمبر دو ایک سات آٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے نبوت میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ارض کیا مبشرات کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اچھے خواب ہیں فوائد مبشرات کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو خواب کے ذریعے اس کی دنیاوی یا اخروی انجام کی خوشخبری دی جاتی ہے بعض دفعہ آئندہ کسی اندیشے یا خطرے سے بھی اگاہ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے صدیبات کے لیے ابھی سے تیاری کرے باقی نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان حدیث نمبر دو ایک سات نو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے جو کوئی خواب میں مجھے دیکھے وہ انکری مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سکتا فوائل صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو دیکھنا ہے شیطان کو یہ قدرت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں کسی کو خواہ میں نظر آئے نیز اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ میں کسی خلاف شریعت کا حکم دیں تو اس پر عمل کرنا بالکل جائز نہیں جیسا کہ بعض لوگ اس بہانے اپنے کسی عزیز کو زبا کر ڈالتے ہیں حدیث نمبر دو ایک آٹھ زیرو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے خواہ میں مجھے دیکھا تو اس نے یقیناً حق ہی دیکھا کیونکہ شیطان میں دی مشابت اختیار نہیں کر سکتا باپ نمبر پانچ دن کے وقت خواہ دیکھنا حدیث نمبر دو ایک آٹھ ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام حرام بند ملحان رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور یہ حضرت عبادت بن مسامت رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی ایک دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاہ تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھلایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوئیں دیکھنے لگیں حتیٰ کہ آپ سو گئے پھر جب بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے حضرت عم حرام رضی اللہ عنہ نے ارض کیا یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وجہ سے ہنستے ہیں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت کے کچھ لوگ مجھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے دکھائے گئے ہیں جو بادشاہوں کی طرح سمندر میں سوار ہیں یا بادشاہوں کی طرح تختوں پر بیٹے ہیں حد ام حرام رضی اللہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شریک کرے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی اس کے بعد پھر سر رکھ کر سو گئے پھر جب ہنستے ہوئے بیدار ہوئے تو ام حرام رضی اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس لیے ہن سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے چند لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے پھر میرے سامنے پیش کیے گئے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تفاق فرمایا تھا ام حران و زیانہہا کہتی ہیں میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کرے کہ مجھ کو ان لوگوں میں سے کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تو پہلے لوگوں میں شریک ہو چکی ہو پھر ایسا ہوا کہ حضر امی حرام رضیانہ حضر امی معاویہ رضیانہ کے زمانہ میں سمندر میں سوار ہوئی اور سمندر سے نکلتے وقت اپنی سواری سے گر کر حلاق ہو گئی فوائد امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ رات اور دن کے خواب برابر ہیں بعض نے کہا کہ بفت سہر خواب زیادہ سچا ہوتا ہے تاہم امام ابن سرین کا کول امام بخاری نے نکل کیا ہے کہ دن کا خواب بھی رات کے خواب کی طرح ہے باپ نمبر چھے باہر تخواب پاؤں میں بیڑیاں دیکھنے کا بیان حدیث نمبر دو ایک آٹھ دو حضرت ابو حریرہ رضیانہ سے روایت ہے انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا وقت قریب آ لگے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا کیونکہ مومن کا خواب نبوت کے چھالیسویں حصوں میں سے ایک ہی ہے اور جو بات نبوت سے ہوتی ہے وہ جھوٹی نہیں ہوا کرتی فوائد اس حدیث کے آخر میں حضرت ابن سرین کا ایک کول بیان ہوا ہے جو انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضیانہ سے نکل کیا ہے کہ تو کا گلے میں دیکھنا برا ہے اور پاؤں میں بیڑی کا دیکھنا اچھا ہے کیونکہ اس کی تعبیر دین میں ثابت قدمی ہے باپ نمبر سات جب خواب دیکھے کہ وہ ایک چیز کو ایک مقام سے نکال کر دوسری جگہ رکھ رہا ہے حدیث نمبر دو ایک آٹھ تین حت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک کالی پریشان بالوں والی عرود کو خواب میں دیکھا جو مدینہ سے نکل کر مقام حجوہ میں جا ٹھہری ہے میں نے اس خواب کی یہ تعبیر کی کہ مدینہ کی وبا حجوہ میں منتقی کر دی گئی فوائد حضرت عاشر زیر نہا سے روایت ہے کہ جب ہم حجت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں وبای امراض کا غلبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اس کی امراض کو حجوہ منتقی کر دیا جائے پھر خواب میں اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشرات دی گئی باپ نمبر آٹھ خواب کے بارے میں جھوٹ بولنے کا بیان حدیث نمبر دو ایک آٹھ چار حضرت ابن عباس عزیر انہا سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے دیکھا نہیں تو اسے قیامت کے دن دو جوں میں گرہ لگانے کی سزا دی جائے گی اور وہ شخص نہیں لگا سکے گا اور جو شخص ایسے لوگوں کی بات پر کان لگائے جو اپنی بات کسی کو سنانا پسند نہ کرتے ہوں تو اس کے کانوں میں سیسا پگلا کر ڈالا جائے گا اور جس نے کسی جاندار کی تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا کہ اب اس میں روح پھونک مگر وہ روح نہیں پھونک سکے گا فوائد خواب بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے جس کے معنی شکر و صورت ہوتی جھوٹا خواب کہنے والا اپنے جھوٹ سے ایک ایسی معنوی تصویر کو جنم دیتا ہے جو عمر و واقعہ سے متعلق نہیں جیسا کہ تصویر کشی کرنے والا اللہ کی مخلوق میں ایک ایسی مخلوق کا اضافہ کرتا ہے جو حقیقی نہیں کیونکہ حقیقی مخلوق وہ جس میں روح ہو اس لئے دونوں کو عذاب کے ساتھ ساتھ تکلیف مالا یطاق بھی دی جائے گی حدیث نمبر دو ایک آٹھ پانچ حضرت ابن عمر رضیانہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو ایسی چیز دکھائے جو انہوں نے نہ دیکھی ہو یعنی جھوٹا خواب بیان کرے فوائد خواب چونکہ نبوت کا ایک حصہ ہے اور نبوت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس لئے جھوٹا خواب بیان کرنا گویا اللہ پر جھوٹ باننا ہے اور یہ مخلوع پر جھوٹ باننے سے زیادہ سنگین ہے باپ نمبر نو اگر پہلا تابیر دینے والا غلط تابیر دے تو اس کی تابیر سے کچھ نہ ہوگا حدیث نمبر دو ایک آٹھ چھے حضرت ابن عباس عدیانہہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے تھے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے راز کو خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سائبان ہے جس سے گھی اور شہر تپک رہا ہے اور لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں کسی نے بہت لیا اور کسی نے کم اتنے میں ایک رسی نمودار ہوئی جو اسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اسے پکڑ کر اوپر چڑ گئے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک اور شخص اس کو پکڑ کر اوپر چڑا اور اس کے بعد ایک اور شخص نے اس کو پکڑا اور اوپر چڑا پھر ایک چوتھے شخص نے وہ رسی تھامی تو وہ ٹوٹ کر گر پڑی لیکن پھر جڑ گئی اور وہ بھی چڑ گیا حضر ابو بکر عزیانہا نے یہ سن کر کہا یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں مجھے اجازت دیں کہ میں اس خواب کی تابیر کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا بیان کرو انہوں نے کہا وہ سائبان تو دین اسلام ہے اور اس میں سے جو گھی اور شاہد تبکتا ہے وہ قرآن اور اس کے حلاوت ہے اب کوئی شخص زیادہ قرآن سیکھتا ہے اور کوئی کم مقدار میں اکتفا کر لیتا ہے رہی رسی جو اسمان سے زمین تک لٹکتی ہے اس سے مراد وہ حق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامزن ہے اس کے پکڑنے سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترقی دے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا لے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک اور شخص اس طریق کو لے گا وہ بھی مرنے تک اس پر قائم رہے گا پھر ایک اور شخص اسے لے گا اس کا بھی یہی حال ہوگا پھر ایک اور شخص لے گا تو اس کا معاملہ کٹ جائے گا پھر چڑ جائے گا تو وہ بھی اوپر چڑ جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں کہ میں نے یہ صحیح تعبی دی ہے یا اس میں غلطی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ ٹھیک دی ہے اور کچھ غلط حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ کی قسم ہے جو میں نے غلط کہا ہے اس کی ضرور نشان نہیں فرمائے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم نہ دو فوائد ایک حدیث میں ہے کہ خواب کی وہی تعبیر ہوتی ہے جو پہلے تعبیر کرنے والا بیان کر دے ایک اور حدیث میں ہے کہ خواب پرندے کی پاؤں سے اٹکا ہوتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے جب تعبیر کر دی جائے تو واقعہ ہو جاتا ہے امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلا تعبیر دینے والا تعبیر رویہ کا عالم ہو تو تعبیر اس کے بیان کے مطابق ہوگی بسورت دیگر جو شخص بھی درست تعبیر کرے گا دوسرا ہو اس کے مطابق تعبیر ہوگی سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبرکاتہ